یہ زمین جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے، جس میں ہزاروں ریاستیں، عربوں انسان، انگنت نظاہب اور لاکھوں نظریات بستے ہیں، دراصل بہت ہی چھوٹی ہے، کسی بھی اندازے سے چھوٹی۔ ہم آپ کو کائنات کی وسطوں کے سفر پر لے جا رہے ہیں۔ جون جون ہم اپنی زمین اور نظام شمسی سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی یہ سفر ماضی کا سفر بنتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہم آپ کو زمین اور آسمان کے اس نکتے تک لے جائیں گے جہاں سے یہ سب کھیل شروع ہوا تھا۔ ہمارے راستے میں ایسے ایسے مقامات آئیں گے کہ شاید ہم میں سے بہت سونے ان کا تصور بھی نہ کیا ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کائنات میں کسی جگہ کوئی ہمسا بھی رہتا ہے۔ اس راستے میں وہ بھی آئے گا جو ہم سے کروڑوں کلومیٹر دور تو ہے لیکن ہماری تمام زبانیں بولتا ہے۔ جی ہاں واقعی بولتا ہے۔ دکھائیں گے آپ کو کیونکہ یہ ہمارے اسی سفر کے راستے میں آئے گا۔ ہم اس سفر میں وہ سیارے دیکھیں گے جو ہمارے مستقبل کے گھر ہو سکتے ہیں۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو آپ کے لیے لایا ہے برینڈ نیو سیریز کل کائنات۔ آج آپ اسی دلچسپ علیف لیلوی سفر کے لیے ہمارے ساتھ پہلی اڑان بھریں گے۔ ہم سفر کا آغاز کریں گے تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر دور پہلے پڑاؤ سے۔ کیونکہ سب سے قریب ترین یہی جگہ ہے جہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں۔ اسے چاند کہتے ہیں۔ یہ ہم سے قریب ترین آسمانی جسم ہے اتنا قریب کہ تین سے چار دن میں سپیس کرافٹ ہمیں یہاں پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اتنا دور کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے زمین اور چاند کے درمیانی فاصلے میں رکھنا چاہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں۔ یا تیس زمینیں اس فاصلے میں سما سکتی ہیں۔ یہ وہ گول پتھر ہے جو لاکھوں سال سے انسان کا سب سے حسین تصور ہے۔ ہمارے بچپن میں یہاں کبھی بڑھیا چرخا کاتا کرتی تھی۔ لیکن بیس جولائی انیس سو انہتر کو جب نیل آرمسٹانگ اور بز ایلڈرن نے چاند پر قدم رکھا تو اسے کوئی بڑھیا نہیں ملی۔ بلکہ اس کے بعد بھی چھے مرتبہ جو مشن چاند پر گئے انہیں بھی نہیں ملی۔ سائنس نے قدیم زمانے کی ایک خوبصورت کہانی ہم سے ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ جاپانی ابھی پچھلی صدی تک اپنے بچوں کو نساب میں ایک کہانی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بہت کمزور اور بہت بیمار بوڑا چادر اڑے جنگل میں لکڑیاں جلا کر ہاتھ سیک رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے کی جھاڑی پر پڑی جس کے پاس گیدڑ، غرگوش اور بندر ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ بڑے نے کچھ سوچا اور انہیں آواز دی اور کہا کہ اسے کچھ کھانے کے لیے لا کر دیا جائے۔ ورنہ وہ بھوک سے مر جائے گا۔ بندر چھلانگیں لگاتا ندی پر گیا اور مچھلی پکڑ لیا۔ صدا کے بدو اور سست گیدر نے بےوقوفی کی اور ایک چھکلی مار کر بوڑے کے آگے رکھ دی۔ بیچارے خرگوش کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اسے کچھ بھی ایسا نہ ملا جو وہ بھوکے بوڑے کے لیے لے کر جا سکے۔ لیکن اس نے آجزی کی انتہا کر دی اور خود کو ہی خوراک کے طور پر بوڑے کے سامنے پیش کر دیا۔ خرگوش نے کہا اے اچھے بزرگ مجھے اور تو کچھ نہیں ملا آپ مجھے کھا کر اپنی بھوک مٹا لیجئے۔ یہ کہہ کر خرگوش آگ میں کود گیا۔ خرگوش کا کودنا تھا کہ بوڑے نے چادر اتار پھینکی۔ اس نے فوراں خرگوش کو آگ سے نکالا اور بتایا کہ وہ ایک بھوکا لاچار بوڑا نہیں بلکہ وہ تو آسمانوں کا دیوتا ساکا ہے۔ اور اب زمین پر رہنے والوں کا امتحان لینے کے لیے جنگل میں بھیس بدلے پھر رہا ہے۔ کہتے ہیں ساکا نے خرگوش کو اس کی قربانی کا انعام دینے کے لیے اس کی تصویر چاند پر نقش کر دی تھی۔ تاکہ رہتی دنیا کے لیے اچھائی کی مثال ہو جائے۔ یہ اور اس قسم کی کئی دوسری کہانیاں دنیا کے ہر کونے میں مشہور تھیں۔ آج بھی تحقیق اور جستجو سے جی چُرانے والے افراد بہت سی ایسی داستانوں پر یقین رکھتے ہیں۔ آج بھی بہت سوں کو چاند کے چہرے میں اپنے مطلب کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ لیکن یہ تصویر اصل میں ہے کس کی؟ یہ کسی کے تصویر نہیں ہے۔ بلکہ چاند پر پھیلا ہوا لاوہ اور راکھ ہے۔ انچاس سال پہلے نیل آرنسٹانگ کی ٹیم اپنے ساتھ اسی جمع ہوئے سرد لاوے کے ٹکڑے لائی تھی۔ جس پر تحقیق سے پتا چلا تھا کہ تین سے ساڑھے تین عرب سال پہلے چاند پر انگنت آتش فشاں پھٹے تھے۔ جن کا لاوہ ہزاروں میل تک پھیل گیا۔ یہ جمع ہوا ٹھنڈا لاوہ زمین سے دھبوں کی طرح نظر آتا ہے۔ سائنسدان انہیں چاند کے سمندر یا ماریا کہتے ہیں۔ ہر سمندر کو ایک مخصوص نام دیا جاتا ہے جیسے سی آف نالج، سی آف کرائیسز، سی آف کولڈ وغیرہ۔ اور جو جگہیں چاند پر ان سیاہ دھبوں کے علاوہ ہیں اور زیادہ روشن نظر آتی ہیں انہیں آپ سہرا سمجھ لیں۔ یہ دراصل وہ راکھ ہے جو چاند پر آتھی فشاں پھٹنے سے پیدا ہوئی اور پہاڑوں پر برفباری کی طرح چاند پر پھیل گئی۔ جب سورج کی روشنی سے راکھ پر پڑتی ہے تو یہ اور دمک اٹھتی ہے۔ چاند میں چمک پیدا ہوتی ہے اور ہر طرف چاند نہیں پھیل جاتی ہے۔ نیل آمسٹانگ نے جب چاند پر قدم رکھا تو اس کا پاؤں بھی اسی نرم راکھ پر پڑا تھا۔ اور اسی وجہ سے وہ نشان اتنا گہرا اور واضح نقش ہوا تھا۔ چاند پر انسان نس صدی پہلے پہنچا تھا لیکن اس پہلے انسان کے قدموں کے نشانات آج بھی چاند پر جن کے تو سبت ہیں۔ بلکل ایسے جیسے یہ ابھی کی بات ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند پر ہوا بادل اور بارش نہیں ہوتی۔ کیونکہ چاند کے گرد ہماری زمین کی طرح گیسوں کا حالہ یا غبارہ نہیں ہوتا۔ یعنی چاند کا کوئی اٹموسفیر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند پر انسان کے قدموں کے نشانات لاکھوں برس تک قائم رہیں گے یا شاید کروڑوں یا عربوں سال تک بھی۔ لیکن عربوں سال تک نسلِ انسانی اس شکل میں کہیں موجود بھی ہوگی یا نہیں؟ یاملِ ارتقاء اس سے کچھ اور ہی شکل دے چکا ہوگا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے جنگجو فطرت ہی اس کا خاتمہ کر چکی ہو۔ کچھ بھی ہو ایک بات تو تیہ ہے کہ انسان رہے نہ رہے چاند پر انسان کے قدموں کے نشانات انگنت سمانوں تک قائم رہیں گے۔ لیکن صرف نیل آرمسٹانگ کے قدموں کے نشانات ہی ایسے نہیں ہیں جو چاند پر ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں بارہ مزید خلا نوردوں کے نشانات موجود ہیں جو اپولو 11 کے بعد اپولو 12، 13، 14، 16 اور 17 کے ذریعے چاند پر پہنچے تھے۔ ان میں گولفر، اسٹرونمر، شیفرڈ کی سمیش کے نشان بھی موجود ہیں جس نے چاند پر گولف کھیلی تھی۔ چاند کی ریت پر نقش و نگار بناتی چاند گاڑیوں کے نشانات بھی انگنت زمانوں تک رہیں گے۔ لیکن سب کے ساتھ ساتھ ایک نام بھی ہے۔ جناب کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی کا نام بھی چاند پر نقش کیا تھا؟ افثانوں میں بہت سے عاشق اپنے محبوب سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے چاند توڑ لائیں گے لیکن ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک شخص تھا جس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا نام چاند پر لکھوں گا اور اس نے یہ وعدہ پورا کیا۔ جی ہاں یہ چاند پر جانے والے آخری مشن اپولو سیونٹین کا کمانڈر یوجین سنن تھا۔ وہ انیس سو بہتر میں تین دن چاند پر رہا اور جب اپنے ساتھی اسٹرونمر کے ساتھ واپس آنے لگا تو اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ وہ جھکا اور اس نے چاند کی چمکتی زمین پر اپنی بیٹی ٹریسی کا نام لکھا۔ یہ اس کی بیٹی کے لیے ایک لازوال توفہ تھا اور یقیناً وہ اس پر بہت خوش تھا لیکن اس میں ایک میٹھا سا دکھ بھی شامل ہو گیا۔ اسے مرتے دم تک یہ دکھ رہا کہ وہ اس چاند پر لکھے نام کی تصویر نہیں بنا سکا حالانکہ کیمرہ وہاں موجود تھا اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ یوجین کا اپولو سیونٹین مشن چاند پر جانے والا آخری مشن تھا۔ اس کے بعد کوئی انسان آج تک چاند پر نہیں گیا۔ یہ تصویر جو زمین کی سب سے زیادہ خوبصورت تصویر کا عزاز رکھتی ہے اسی مشن کی واپسی پر لی گئی تھی۔ نیل آمسٹانگ یعنی چاند پر جانے والا پہلا انسان اور یوجین یعنی چاند پر جانے والا اب تک کا آخری انسان۔ یہ دونوں اب دنیا میں نہیں رہے لیکن تاریخ ایک بڑا موڑ لینے والی ہے۔ ایک بار پھر انسان چاند پر نہ صرف جانے بلکہ مستقل اسٹریشن بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب اگلے دس سے پندرہ سال میں آپ ہوتا ہوا دیکھ لیں اور اس کے فائدے بھی دیکھ لیں۔ کیونکہ چاند پر مستقل بیس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جا سکے کہ کیا انسان چاند کے وسائل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ فائدہ تو جب اٹھایا جائے گا تب اٹھایا جائے گا لیکن فیلحال تو ہم زمین سے چاند کی ایک خوبصورت سمت دیکھ ہی سکتے ہیں۔ جی ہاں صرف ایک سمت۔ سچ بتائیے آپ میں سے کتنوں نے کبھی غور کیا کہ ہم لاکھوں سال سے چاند کی صرف ایک ہی سمت کیوں دیکھ رہے ہیں۔ چودویں کا چاند ہر بار ایک ہی طرح کا کیوں ہوتا ہے؟ دھبوں والا چمکدار سا اور دھبے بھی ایک ہی جیسے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند زمین کے گرد گردش کرنے کے علاوہ اپنے مہور کے گرد بھی گردش کرتا ہے۔ لیکن اپنے مہور کے گرد ایک چکر پورا کرنے اور زمین کے اطراف ایک چکر پورا کرنے میں اسے ایک سا وقت لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر چاند کی دوسری سمت نہیں دیکھ پاتا اور اس عمل کو فیس لاک کہتے ہیں۔ لیکن حضرت انسان بہت ترقی کر چکا ہے۔ اس نے چاند کی دوسری سمت بھی کھوج ڈالی ہے۔ چاند کی دوسری سمت جسے فار سائیڈ آف مون بھی کہتے ہیں کہ تصاویر برسوں پہلے انسان بنا چکا ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب چین کا ایک ربوٹک مشن چاند کی دوسری سمت لینڈ بھی کر چکا ہے اور اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک مختلف تجربات میں مصروف بھی ہے۔ ممکن ہے ہمیں یہاں سے چاند اور زمین کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات ملیں۔ لیکن جو معلومات اب تک ہیں ان کے مطابق چاند کی دوسری سمت سامنے والی سمت سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہے۔ کیونکہ یہاں سیاہ دھبے بہت کم ہیں۔ اگر اردو شاعر اس سمت کی تصویر دیکھ لیں تو اپنے محبوب کو ہمیشہ چاند کی دوسری سمت سے تشبیح دیا کریں۔ ہو سکتا ہے چاند سے ہماری محبت کی ایک تاریخی سائنسی وجہ بھی ہو کیونکہ چاند کبھی ہماری زمین ہی کا حصہ تھا۔ لیکن کوئی چار عرب سال پہلے کسی بہت بڑے شہاب ساکب کے ٹکرانے سے زمین کا ایک بڑا حصہ اس سے الگ ہو گیا۔ اور کائنات کے لاف گریوٹیشن کے تحت اپنے سے بڑے جسم یعنی زمین کے گرد دائرے میں حرکت کرنے لگا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دور ہوتا چلا گیا۔ یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ چاند ہر سال ہم سے تین اشاریہ آٹھ سنٹی میٹر دور ہو جاتا ہے۔ لیکن 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 ایک منٹ ٹھہریے اور پوچھئے کہ ہم یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ تو جناب انیس سو انہتر میں چاند پر جانے والے پہلے دو اسٹرونمر نیل آنسٹانگ اور برز ایلڈرن واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک آخری کام کیا۔ ایک ایسا کام جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ہاں انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے۔ انہوں نے چاند کی ریت پر ایک ریٹرو ریفلیکٹر رکھا تھا۔ یعنی ایک ایسا آئینہ جس پر اگر زمین سے لیزر لائٹ پھینکی جائے اور اس سے ٹکرائی جائے تو یہ واپس زمین پر منقص ہوگی۔ بلکل ایسے جیسے آپ کسی سامنے والی دیوار پر لگے آئینے میں موبائل یا لیزر کی لائٹ ڈالیں تو یہ شوا آپ کی طرف واپس آئے گی۔ لیکن صرف ان دونوں نے یہ ریفلیکٹر نصب نہیں کیے تھے۔ بلکہ ان کے بعد بھی چاند پر جانے والے دو مشنز نے دو مختلف مقامات پر ایسے ہی ریٹرو ریفلیکٹر نصب کیے تھے۔ یہ ریفلیکٹر آج بھی نصب ہیں۔ انہی کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند ہم سے کتنے فاصلے پر ہے۔ اور انہی کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند ہر سال ہم سے 3.8 سنٹی میٹر دور ہو رہا ہے۔ اگر یہی رفتار جاری رہی تو پچاس عرب سال بعد کا چاند زمین سے نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن فکر نہ کریں، اس سے 45 عرب سال پہلے ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر کے سرد ہو چکا ہوگا اور زمین پر انسانی زندگی ایک ایسا قصہ بن چکی ہوگی جسے شاید نہ کوئی سنانے والا ہو اور نہ کوئی سننے والا۔ اگر ہم یعنی نسل آدم ایسا نہیں چاہتے تو ہمیں اپنی تباہی کے سامان پیدا کرنے کے بجائے کسی دوسرے سیارے یا خلا میں رہنا سیکھنا ہوگا۔ اور یہ بھی محبت سے کیونکہ محبت فاتح عالم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور سورج کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے تلو ہوگا۔ تو ہمارے اور سورج کے درمیان ایک ایسی دھرتی ہے جہاں روز قیامت اترتی ہے۔ جی ہاں ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں روزانہ سورج مغرب سے ہی تلو ہوتا ہے۔ اس پڑاؤ کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن کل کائنات کی اگلی قسط نہیں۔ موسیقی